اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں شیخ آزم آپ کو اپنے چنل پر ویلکم کرتا ہوں امید ہے کہ آپ خیر سے ہوں گے اور صدی کے مسلم کو بہت انجوائی کر رہے ہوں گے ہم نے وہنن کا لیکچر سٹارٹ کیا تھا اس کے اب تک دو پارٹس پڑھے تھے پہلا پارٹ ہم نے پڑھا تھا اپارٹمنٹ یا مکان کے بارے میں اس میں تھوڑے سے کوئسٹنز پڑھے تھے اور دوسرے پارٹ میں ہم نے پڑھے تھی تھوڑی سی وکیبری رومز بیسمنٹ یا بالکون وغیرہ کے بارے میں آج کا ہمارا لیکچر وونن کا تھرڈ پارٹ ہے اور تھرڈ پارٹ کا نام ہے ووننگ سوخے اپارٹمنٹ کی تلاش کیسا فلمی نام ہے اپارٹمنٹ کی تلاش میرا پرسنل ایکسپیشنس پہ ہے اور میرے جرمنی کے سٹوڈنٹس بھی بتاتے ہیں کہ ووننگ یا روم سرچ کرنا دیفکلٹ ہے اور یہ ریجن ٹو ریجن میری کرتا ہے کہ آپ سمہ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں بڑے سیٹیز میں تو ڈھونڈنا کافی ڈیفکلٹ ہے لیکن آپ اس کے گردن نمہ میں کوئی ووننگ یا روم ڈھونڈ سکتے ہیں اب ہم سارڈ کرتے ہیں اپنے پڑے سکتے ہیں سکتے ہیں این سیما ان این ایر وون گیمانشافٹ جرمنی میں رہنے والے سٹوڈنٹس نے آوریڈی یہ پڑا ہوگا ویگے ویگے میں وون گیمانشافٹ شیئرڈ اپارٹمنٹ یا وہ لوگ جو جرمنی ابھی تک نہیں گئے وہ اگر کبھی ویگے پڑے اس بین وون گیمانشافٹ میں ایک روم سرچ کرنا ہوں کہاں شیئرڈ اپارٹمنٹ میں جرمنی میں مال کے مکان کو کیا کہتے ہیں فیمیٹا فیمیٹا میں لینڈ لارڈ اور میٹا اس رینٹنا مال کے مکان فیمیٹا اور قرائدہ میٹا یہ ورڈز میں آپ نے ڈیفرنس اچھی طرح یاد کرنا ہے نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے وونگ تلاش کرنے کے لیے ایک فیمیٹا سے کیسے بات کرنی ہے فور اگزیمپل زینزی فیمیٹا کیا آپ مال کے مکان ہیں اگر وہ مال کے مکان ہے تو آپ اسے پوچھیں گے کیا یہ اپارٹمنٹ یا یہ کمرہ فری ہے تو کیسے پوچھیں گے اس دیو کیا یہ اپارٹمنٹ یا یہ کمرہ نوخ ابھی تک فری کیا یہ اپارٹمنٹ یا کمرہ ابھی تک فری ہے یہ طریقہ ہے آپ کا اسے پوچھنے کا اس طرح آپ مالک کے مقام سے پوچھیں گے کہ کیا یہ اپارٹمنٹ یا یہ کمرہ فری ہے یہ ایک یا نائن فراغ ہے اس کے لئے کیونکہ اس میں یہ ور یہ سنٹنس کے سٹارڈ میں آ گیا اگر تو وہ فری نہیں ہے تو وہ کہہ دے گا نہیں اگر تو وہ فری ہے تو وہ کہہ دے گا یا ہاں اپارٹمنٹ ابھی تک فری ہے اب آپ اس سے اس کا ایڈریس پوچھیں گے اگر آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جرمنی میں جب بھی آپ نے کسی سے کوئی کوسٹن پوچھ رہا ہے تو آپ نے بٹے نہیں بھولنا بی اس دی ایڈریس ہے بٹے یہاں پہ میرے کافی اسٹوانٹس کہتے ہیں کہ سر انگلیش میں تو ہوتا ہے وٹ اس ایڈریس تو یہاں پہ وی کیوں آیا تو بھائی پہلے بات ہوئی ہے کہ آپ جرمن سیکھ کر رہے ہو یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ لینگویج ہے اگر آپ نے اس کو پروپر سیکھنا ہے آپ انگلیش سے کمپیئر کرنا بلکل بھول جاؤ اس کو سیکھنے کے لئے اور ٹیکنکس یوز ہوتی ہیں جب آپ نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا تو یہ لینگویج آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گی اب نیکسٹ آپ نے انگلیش کے ساتھ کمپیئر بلکل نہیں کرنا جرمن لینگویج میں ایڈریس بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو ایک ویسے اڈریس لکھے بتا دیا شٹوٹ گارٹا شٹرا سے یہ فیر ان فنف سے جو لکھا ہے یہ ایک ہاؤس کا نمبر ہے اور یہ نیچے آئنس وائے درائی فیر فنف یہ ایک پوسٹ لائٹ سال ہے اور آگے لکھ دیا ہم نے شٹوٹ گارٹ یہ سیڈی کا نیم آگیا جس کوسٹر کے آنسر میں ایک ڈیجٹ نمبر آجائے اس کے کوسٹر میں وی آتا ہے یہ جرمن کا رول ہے اس کے آنسر میں ایک ڈیجٹ نمبر آگیا اور ایک ڈیجٹ نمبر آگیا اور اس کے کوسٹر میں وی آگیا اس کی اور ایکزیمپل بھی آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گا یہ بات میں یہاں پہ لکھتے تھا ہوں اس کی اور ایکزیمپل ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پھر وی آگیا وی کروز اس دی ووننگ دس سیمہ دس ہاؤس اپارٹمنٹ کتنا بڑا ہے یا روم کتنا بڑا ہے یا ہاؤس کتنا بڑا ہے اس کوسٹر میں پھر وی آگیا کہ اپارٹمنٹ کتنا بڑا ہے یا روم کتنا بڑا ہے یا ہاؤس کتنا بڑا ہے اب اس کا آنصر دینے والا وہ ڈیجٹ میں دے گا وہ کی الفابیٹس میں تو نہیں دے گا تو وہ بتائے گا فن فن فیرسیج کواڈرارٹ میٹر کواڈرارٹ میٹر کو کہتے ہیں سکوئر میٹر جیرمنی میں سکوئر میٹر جلتے ہیں نیکسٹ کوسٹن دیکھیں اپارٹمنٹ کے یا مکان کے کتنے کمرے اس کا آنصر بھی وہ ڈیجٹ میں ہی بتائے گا فار اگزمپل فیرسیمہ فور رومز یہ تھے ہمارے وانوک سکھے کے بارے میں چند سوالات اگر آپ کے کچھ اور قویسٹنز ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں یا آپ پھر مجھے ورسیب بھی کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ کو لیکچر اچھا لگے اچھا لگے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں ایون جیرمن کوس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی قویسٹنز ہو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے ورسیب کر سکتے ہیں یا آپ میرا فیس بک گروپ چونن کر سکتے ہیں اب ہم ملیں گے اپنے نیکس لیکچر میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ